بچوں اور خواتین سے زیادتی کرنے والوں کو سخت سزائیں دی جائیں گی سخت سزا دینے کے لیے قانون سازی کرنا پڑے گی وزیر آزم نے واضح کر دیا ایسے درندوں کو کوئی ریایت نہیں ملے گی سینیٹر فیصل جاوید کی میڈیا سے گفتگو کہا زیادتی کے مجرموں کا ڈیٹا بیس بنایا جائے گا یہ وحشی درندے جو ہیں جو بچوں سے بچیوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے گی قانون سازی اور پورا جو ڈرافٹ ہے وہ تیار کرنے کی ہدایت پرائیم منسٹر صاحب نے کر دی ہے وزارت داخلہ کو اولین ترجی یہ ہے کہ انہیں سرعام پھانسی کی طرف جائے شباز شریف نے بیان دیا ہے دیکھیں انہوں نے بیان دیتے وقت اس کو کالیفائی کیا ہے تو اس موقع پر ایسا بیان دینا کریڈٹ لینا لوگوں کے احساسات لوگوں کے جذبات ان کو مجروع کیا ہے کبھی بھی کسی بھی جمہوریت میں ایسی مثال ہمیں نہیں ملتی کہ اپوزیشن اپنے مفادات کے لیے حکومت کو بلیک میل کرے یہ جیپ اپوزیشن ہے کہ پبلک انٹریسٹ کی اوپر وہ کہہ رہی ہیں کہ حکومت کو بلیک میل کری ہے کہ آپ یہ چیز نہ کریں اور اگر کرتے ہیں تو ایک شرط پہ کریں آپ اگر ہمیں بدلے میں اینارو دے دیں